ہم دیکھیں گے کہ ہم لاراویل کے اندر امیجز کیسے ایڈ کر سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بلیڈ ٹیمپلیٹ کیا ہوتا ہے ویڈیو میں ہم فائل کو کیسے ایکسے کر سکتے ہیں راؤٹس کیا ہوتے ہیں ویوز کیا ہوتے ہیں تو میں نے اس ٹیٹوریل کے شروع میں کہا تھا اس پلیلسٹ کے جو فرسٹ ویڈیو تھی اس میں کہا تھا کہ ہم ایک برگر شاپ کے نام کی ایک ریب سائٹ بنائیں گے تو اس پہ اب میں نے کام کرنا شروع کر دیئے جو میرا welcome.blade.php تھا جو لاراویل کا دیفالٹ پیج ہوتا ہے جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا اس کو میں نے ریموو کر کے اس کے اندر تھوڑی سی سٹائلنگ کر کے سٹائلنگ دنیا کی بہت بیسک سے ایچ ون ٹیگ لیئے اور ایک دو بٹن لے لیئے اور ان کو بٹن کو ایجسٹ کر کے میں نے کچھ اس ٹائب کا پیج ابھی کر دیا یہ میں نے اس کا ٹائٹل دے دیئے یہ میں نے ایک ایچ ون ٹائگ دے دیئے اور یہ میں نے ایک سپین کا ٹائگ دیئے اور یہ میں نے ایک یہاں پہ بٹن کریئٹ کر لیئے یہ بوٹسٹرپ میں نے یوز کی ہے اگر آپ کو بوٹسٹرپ کا نہیں پتا کیسے یوز کرتے ہیں تو getbootstrap.com ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ ان کے ٹیمپلٹ لیں اور وہ اپنی ویب سائٹ میں ڈال دیں اور یہ میں نے یہاں پہ امیج لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو یہ میرا جگہ ہے یہاں پہ اس سیریہ میں میں اپنی امیج جو ہے وہ ڈسپلی کرواؤں تو لارویل کے اندر ہم امیج کیسے ایڈ کرتے ہیں وہ ابھی ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں فار ایجمپل یہ میرا ایک ڈیف ٹائگ ہے جس کے اندر میں یہاں پہ امیج اپنی ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو سمپل ایش ٹی ایمل کے اندر تو ہم امیج کا ٹائگ لیتے ہیں اور سورس ہم دیتے ہیں اور یہاں سے ہم اس ٹائگ کو کلوز کر لیتے ہیں تو اب یہ میرا جو سورس ہے اب یہ سورس کیا ہوگا یہ سورس میرا لارویل کے اندر ویسے تو ہم یہاں پہ جہاں ہاری امیج پڑی ہوتی ہے وہ ہم یہاں پہ پاتھ دے دیتے ہیں لیکن لارویل کے اندر ہمارے پاس ایک فولڈر ہوتا ہے پبلک فولڈر یہ آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اس فولڈر کے اندر آپ نے اپنی تمام امیجز ایڈ کرنی ہے جتنی بھی آپ نے اپنی ویب سائٹ میں یا اپنے پروجیکٹ میں ایڈ کرنی ہے تو یہاں سے میں ایک ابھی کرتے ہیں میں ایک اور فولڈر کرتا ہوں اور اس کو نام دے دیتا ہوں پبلک فولڈر کے اندر یہ دھیان رہے کہ آپ نے پبلک فولڈر کے اندر ساری امیجز ایڈ کرنی ہے لیکن میں نے دیریکٹ ایڈ نہیں کی میں نے پہلے ایمیجز کے نام کا ایک فولڈر کرییٹ کی�� یہ فولڈر پبلک کے اندر ہی ہے اور اس فولڈر کے اندر میں اپنی ایمج ایڈ کروں گا تو میں نے اب جو ایمج سیف کی ہوئی ہے وہ میں یہاں پہ سیف کرتا ہوں پہلے ڈیسک ٹاپ پہ میں نے ایک ایمج ہے برگر.پنگ کے نام کی تو میں سمپل اس کو اس فولڈر کے اندر یہاں سے ڈرائگ کر کے اپنا جو ایمج کا فولڈر ہے یہاں پہ آکے ایڈ کرنوں گا تو یہ اگر آپ دیکھیں ایمج کے اندر برگر.پنگ کی جو فائل ہے میرے پاس ایمج ایڈ ہو چکی ہے اب سمپل میں نے یہ جو welcome blade تھا جہاں پہ ایمج ایڈ کرنی ہے میں نے یہاں پہ سمپل وہ path دے دینا ہے میرا path کیا ہوگا؟ ایمج ایس کا نام کا ایک فلڈر ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس ایمج کا نیم ایمج کا نیم کیا ہے؟ برگر.پنگ برگر.پنگ اس کا نیم ہے اور ایمج کا نام اس کا فولڈر ہے آپ کو یہاں پہ سٹارٹ میں پبلک لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ لاراویل کو بائی ڈیپولٹ پتا ہوتا ہے کہ تمام ایمیجز یا جاوہ سکرپ جو بھی ہم آگے آئیڈ کرتے ہیں وہ اسی فولڈر کے اندر ہوتی ہیں تو اس لئے ہم نے ایمیجز کا نام لیا اب یہ ایمیجز میں نے خود سے بنایا ہوا ہے یہ فولڈر اگر میں ڈائریکٹ اس پبلک کے اندر ایمیج آئیڈ کروں تو میں بس اس طرح اپنی ایمیج کا نام دے کے بھی اس کو ایکسیس کر سکتا ہوں لیکن میں نے اپنی آسانی کے لئے پہلے ایک فولڈر بنایا ہے تاکہ بعد میں confusion نہ ہو کہ ایمیجز کون سی ہیں جاوہ سکرپ کی فائل کون سی ہیں اس لئے میں نے ایمیجز کے لئے ایک سیپرٹ فولڈر بنا دی ہے اور اس کے اندر میں نے اپنی ایمیج کو آئیڈ کر دی ہے تو میں اب اگر اس کو save کروں اور save کر کے دوبارہ سے run کروں تو یہ میری ایمیج ایڈ ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کا size کافی بڑا ہے تو میں اس کی width جو ہے وہ تھوڑی کم کر لیتا ہوں میں یہاں پہ لکھتے تھا ہوں width let's say 550 تو یہ میں نے width set کی اور دوبارہ سے اس کو میں run کرتا ہوں تو یہ اب آپ دیکھیں میری ایمیج یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہے یہ میرا quote وغیرہ ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس ایمیج کو flex css کی property ہے flex flex کر دیا تاکہ یہ آمنے سامنے ایک دوسرے میں show ہو جائیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ایمیج کس طرح ہم ایڈ کرتے ہیں یہ آورال سمجھ آ چکا ہوگا سمپل آپ نے public کا فولڈر اس کے اندر اپنی تمام ایمیجز ایڈ کرنی ہے اور یہاں پہ ایمیج کا ٹیک لے کے اپنا source جو ہے وہ یہاں پہ دے لینا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ملتے ہم نیکس ویڈیو میں